اتر پردیش کے لائن آرڈر کی مثال اتر پردیش کے باہر بھی دی جاتی ہے اور پرشنسہ ہوتی ہے یہ ہم سبھی رہے ہیں سودھار کی گنجا اس کو ہمیشہ رہتی ہے شریمن ویڈیالے کے دنوں میں ہندی بھاشا جب ہمارے ہندی کے شکشک ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے تو علنکاروں کی چرچہ ہوتی تھی اس میں ایک علنکار ہے اتیشیوک تھی علنکار ہم سبھی لوگوں نے پڑھا ہوگا تو جب بھی بجٹ پہ چرچہ ہوتی ہے یا مہم مہم شریراجبال کے عویش واشن پہ چرچہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علنکار کا پریوک سرطہ پکش اور وپکش دونوں بھرپور کرتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکاریں نہ اتنی اچھی ہوتی ہیں جتنا سرطہ پکش کہتا ہے اور سرکاریں نہ اتنی بری ہوتی ہیں جتنا وپکش بتاتا ہے اور ہم یہاں جو بھی بولتے ہیں وہ ہمارے بھاگ بداتا جنتا جناردن وہ باہر سنتی ہے اس کا آقلن کرتی ہے ہم یہاں کتنی بھی لچے دار بھاشا میں پکش یا وپکش میں کچھ بھی کہہ لیں جانا ہم کو وہی ہے وہی ہے انہی کے پاس جانا ہے اور فیصلہ بھی انہی کا ماننا پڑے گا تیس ورش پہ پہلی بار یہ افسر آیا ہے کہ اپنی کارشیلی پر اپنے کارکلاب پر یوگی جی کے نترت میں سرکار دوبارہ آئی ہے ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی اپلکتی ہے بہت بڑی اپلکتی ہے کہ میں آج جہاں ہر طرف ٹھیک ہے ہم کو راشتر ہتھ میں ہم کو پردیش ہتھ میں ہمیشہ میرے دل جنسکتہ دل کا یہ رہا ہے کہ جو بھی پچھڑے ہیں جو بھی ونچت ہیں ان کی لڑائی شروع سے میں لڑتا ہے لیکن وہیں یہ بھی سرانی ہیں کہ آپ جس آسن پر بیٹھے ہیں اس آسن پر بیٹھنے والے آدھرنی ادھاکش کی اگر دیکھا جائے کہ ان کی ویدھان سبھا میں ان کے سجاتی ہیں کتنے لوگ یا مانی سنسدی کارمانتری جی بیٹھے ہیں شاہ جہاں پور سے لگاتار نوی بار نرواشت ہو کر کے آئے ہیں کتنے خنم اداتا ہوں اپنی کارشیلی سے اپنی سنگھر شمتہ سے اور اپنے ویوہار سے کیونکہ وکاس ہی سب کچھ نہیں ہوتا بہت آوشک ہے ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کر کے وکاس کی ہی چرچہ کرتے ہیں لیکن جنتہ جو ہمارا آقلن کرتی ہے وکاس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے ہم کتنا اقلبد رہتے ہیں ہم جن سیوہ کرنے کے لیے کتنا تطپر رہتے ہیں اس پر ہمارا آقلن ہوتا ہے لوگ اس لیے وکاس کی اپنی بہت مہت پورن بھونکہ سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے ویدھائک ہیں بہت سے ایسے سانسد ہیں جن کے شیطر میں انہوں نے بہت وکاس کیا لیکن چناؤ نہیں جیت سکے اس لیے کہ ان کے ویوہار میں ان کے کریا کلاب میں کچھ کمیاں تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ جنتہ کی سیوہ ہم بہتر دھنگ سے کر سکے اور جنتہ سے جڑے ہوئے مدے ہم برابر صدن میں اٹھاتے رہیں اس کے لیے یہ آوشک ہے کہ ادھک سے ادھک صدن چلے ماننی ویدھائکوں کو اپنی بات اپنے چھیتر کی سمسیائیں رکھنے کے لیے سمیں ملے لائن آرڈر کی بہت بات ہوتی ہے کچھ لوگ سہمت ہوں گے کچھ لوگ اسہمت ہوں گے لیکن یہی لوگتنٹر کی خوبصورتی بھی ہے اتر پردیش کے لائن آرڈر کی مثال اتر پردیش کے باہر بھی دی جاتی ہے اور پرشنسہ ہوتی ہے یہ ہم صحیحوں میں سوڈھار کی گنجا اس کو ہمیشہ رہتی ہے جو ہم نے یہ دستاویز تیار کیا ہے جو راج پال کا عوی بھاشن ہے جو بجٹ عوی بھاشن ہے اس میں سوڈھار نہیں ہو سکتا ایسا ماننا یہ اچھت نہیں ہوگا سوڈھار کی گنجائش بلکل رہتی ہے صدیب رہتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا اپنی بات سماعت کرتے ہوئے اس کو کھر سے دور آتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے جتنا ستا پکش بتاتا ہے اور اتنی بری بھی نہیں ہوتی ہے جتنا پکش اس کو کہتا ہے